یار اربن سٹی لاہور کے چار مرلا کمرشل پلات کے حوالے سے میرے بہت سارے بائی پریشان ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کنفیوز ہیں کہ جی پلات لیں یا نہ لیں دیکھیں میرے ساتھ بھی گزشتہ ایک ہفتے سے بہت سے لوگ رابطے میں ہیں لیکن وہ بار بار فون کرتے ہیں میسج کرتے ہیں ایک دفعہ فیصلہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی ہم دار رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نقصان ہو جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا نہ ہو کہ ہم اگلے تین چار سال کے لیے اپنی رقم سٹک کر لیں اور اس کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیں میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں آپ کو جو ہے دونوں چیزوں کو بالکل کلیریٹی کے ساتھ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو فیصلہ لینے میں آسانی اور آپ کی کنفیوزن ختم ہو سکے دیکھیں جو ایسے لوگ ہیں جو کہ انویسٹر کے طور پر اربن سٹی کا چار مرلا کمرشل پلات اٹھانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم چند دن یا چند ہفتے اس کو رکھ کے اگر اس کا پرافٹ اوپر جاتا ہے تو ہم اس پہ چار پیسے کمائیں گے اور اس کو اپن کمرشل کوئی جو ہے نا مارکٹ میں بیچ کے سائیڈ پہ ہو جائیں گے ان کے لیے میرا یہ مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آج اگر چیز لیں گے تو تب ہی اس کا پرافٹ اوپر جائے گا اور تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا اور جتنی دیر سے یعنی مثال کے طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں تو جب کسی بھی چیز کا پرافٹ پیک پہ پہنچ جاتا ہے وہ اس وقت پرچیزنگ کرتے ہیں اس کے بعد اگر پرافٹ نیچے آتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جو چیزیں پرافٹ میں اوپر جاتی ہیں تیزی سے وہ نیچے بھی آ سکتی ہیں تو جو لوگ اس ٹائم پہ پیک بائنگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ نقصان کر بیٹھتے ہیں اور جب پرافٹ نیچے آتا ہے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ تو ڈیلر نے بھی دھوکہ کر دیا اور سوسائٹی نے بھی دھوکہ کر دیا دیکھیں ایک بات کو سمجھیں کہ یہ جو پیک ہے نا یہ آہستہ آہستہ گریجولی اس کا پرافٹ بڑھتا ہے اور گریجولی ڈکریز بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے پیک پوائنٹ پہ بائنگ نہیں کرنی ہوتی بلکہ آپ نے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ کرو جہاں سے اوپر جانا شروع ہوتی ہے آپ نے وہاں سے پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے اور جب یہ ٹاپ پہ پیک پہ چلی جاتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ نے اس کو سیل کرنا ہوتا ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں فاریکس ٹریڈنگ کرتے ہیں باقی چیزیں کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ کو ویجلنٹ رہنا پڑتا ہے ایکٹیو رہنا پڑتا ہے تاکہ جب پرافٹ اوپر جائے تو آپ اس کو بیچ دیں اچھا دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت اربن سٹی کا چار مرلا کمرشل اپنے انڈ یوز کے لیے کر لینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کل کوئی یہاں پہ کوئی پلازا بنائیں گے اس کو رنٹ آؤٹ کریں گے یا اپنی شاپس بیچیں گے اپارٹمنٹس بیچیں گے یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب اس کا پوزیشن ملے گا تو اس وقت تک یہ بڑے پرافٹ میں چلا جائے گا ہم تب اس کو بیچ لیں گے یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ بیلٹنگ کے بعد اس کو بیچ لیں گے دیکھیں جو انڈ یوزر ہے اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے یہ کمرشل لے لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو کمپیر کر لیں لاہور سمارٹ سٹی کے کمرشل کے ساتھ چار مرلا کمرشل کے ساتھ کیونکہ آج سے دوڑا ہی سال پہلے جب لاہور سمارٹ سٹی کے چار مرلا کمرشل پلات آیا تھا تو نبے لاکھ پلس آیا تھا تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ ساٹھ لاکھ روپے میں آج دوزار چوبیس میں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بیسٹ اپورچونٹی ہے اور دوسرا یہ سٹی ونچر بلات کا مین کمرشل پلات ہے تو یہاں پہ آپ کا جو اگر آپ کاربار بھی گلک ہو کرتے ہیں آپ اسے ایسے گارڈن کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی کمرشل جو ہے وہ ایک کروڑ روپے کے قریب آپ کو ملتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جی آپ کو اگر ایک ساٹھ لاکھ روپے میں چیز مل رہی ہے جو آج فریش بوکنگ ہو رہی ہے کیونکہ لاہور سمارٹ سٹی میں بھی اگر آپ کمرشل ابھی خریدنے جاتے ہیں نوے لاکھ روپے والا مثال کے طور پر آپ کو بارٹم پرائس پر مل جاتا ہے بیس پرائس پر مل جاتا ہے تو پھر بھی آپ کو کم از کم اس کی چالیس پچاس فیصد پیمنٹ کرنی ہوتی یعنی پچاس پچپن لاکھ روپے آپ اس کا دیں گے یا پچاس پچپن لاکھ روپے دیں گے تو تب ہی آپ اس کا اپنے نام پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن اربن سٹی کا یہ جو چار مرلہ کمرشل پلات ہے یہ آپ جو ہے وہ آج بھی اٹھ لاکھ پچانوے زار روپے سے بک کروا سکتے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے بک کروا لیں اگر آپ سب میشن کرانا چاہ رہے ہیں یعنی اینڈ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ پروفٹ گلی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا سیف ضرور ہونا ہوتا ہے لیکن وہ سیف اسی طرح ہونا ہوتا ہے میں نے بتایا کہ جب وہ پیک جو ہے وہ اوپر جا رہی ہو جو لائن اوپر جا رہی ہو اور ہم جو آپ لوگوں کو کہتے ہیں تین مرلہ لے لیں پانچ مرلہ لے لیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میکسیم لوگوں کا بجٹ کم ہوتا ہے جن لوگوں کا بجٹ ہے کمرشل پلات لے سکتے ہیں ابھی یعنی آٹھ لاکھ پچانوے زار روپے دے سکتے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ فل فور آپ آنکھیں بند کر کے لے لیں کیونکہ اتنے میں آپ کو کسی سائٹی میں دس مرلہ پلات نہیں ملتا جتنے میں آپ کو جو ہے یہ کمرشل مل رہا ہے تو اس لیے آپ جو ہے وہ مزید اس میں اپنی حالات کے مطابق اپنے جذبات کے مطابق اور اپنے ویگن کے مطابق اگر مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں سکرین پر نمبر دیا جا رہا ہے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کا بھائی ہما وقت آپ کی حدمت کے لیے حاضر ہے اور آپ کو ایک ایسی چیز لے کے دیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہو اور آپ کو حقیقی معنی میں فائدہ ہو یہ جو پچاس زار لاکھ رپیہ فائلوں پر پرافٹ ہوتا ہے تین مرلہ پانچ مرلہ پر یہ والا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمرشل پلات پر آپ کو ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے آج تک کے ویڈیو کے لیے ترین فی امانے